السلام علیکم ڈیلینرز اس ویڈیو میں آپ کو ایکسائیس 3.1 کی سلوشن پروائیڈ کروں گے تو جو مین چیز ہے ایکسائیس 3.1 میں وہ ہیں فارمولاز فارمولاز اگر آپ کو آتے ہیں تو اٹمینز کہ آپ کی ساری ایکسائیس سول ہو جائے گی تو فارمولاز یاد کرنے کے سیمپل میں میتھڈ یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا تو سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ پروفیٹ کس کے اقل ہوتا ہے پروفیٹ اقل ہوتا ہے جی ایس پی مائنس سی پی کے ایس پی ہے سیل پرائیس اور سی پی ہے کوس پرائیس اس طرح لوس کس کے اقل ہوتا ہے لوس ہے ایکل ٹو اس کے نیچے لکھتے ہیں لوس ایکل ٹو سی پی مائنس سی پی اور نیکسٹ ہے ڈسکاؤنٹ ایکل ٹو ایم پی مائنس سی پی انتی ایک سمڑی بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے اسی نیکسٹ آتا ہے جی پروفیٹ پرسنٹ کا فارملا پروفیٹ پرسنٹ یہ ایکل ہوتا ہے پروفیٹ اوور سی پی ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ اسی طرح لوس کا بنے گا لوس پرسنٹ کا فارملا بنے گا لوس پرسنٹ ایکل ٹو لوس اوور سی پی ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ سیمپل اس طرح رسکاونٹ کا بنائیں گے رسکاونٹ پرسنٹ رسکاونٹ اوور یہاں پھر رسکاونٹ میں سی پی نہیں آتا ایمپی آتا ایمپی منٹس مارکٹ پرائیس ایمپی ملٹیپلائے ہنڈرڈ اب دیکھیں سارے تقریباً سیم ہیں پروفیٹ پرسنٹ کا لوس پرسنٹ کا اور رسکاونٹ پرسنٹ کا جیسے آپ نے کیا کرنا ہے اگر پروفیٹ پرسنٹ نکالنا کے لئے ملٹیپلائی ہندرڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہ فارملہ یاد ہو جائیں گے اسے نیکسٹ آتا ہے ایس پی کا فارملہ ایس پی ایس ایکول ٹو سی پی اور ملٹیپلائی ہم اسے لکھتے ہیں ہندرڈ پلس پروفیٹ پرسنٹ اوور ہندرڈ یہ ہے جی اگر پروفیٹ کے لحاظ سے ایس پی نکالا جائے تو اور اگر ایس پی ہو لوز کے لحاظ سے سیل پرائیس تو ایکول ہوتا ہے سی پی ملٹیپلائی بائی لوز مائنس ہوگا ہندرڈ مائنس لوز پرسنٹ اوور ہندرڈ یہاں دہاں رکھنا ہے کہ لوز نہیں ہے لوز پرسنٹ ہے لوز اور لوز پرسنٹ میں فرق ہے اس طرح اگر ڈسکاؤنٹ نکالنی ہے ہم نے ایس پی تو ڈسکاؤنٹ کی ایس پی is equal to اب میں نے آپ پہلے بتایا کہ دسکاؤنٹ میں سی پی نہیں آتا ایم پی آتا ہے تو سی پی کے جسٹ ایم پی لکھیں گے اور یہاں پہ ملٹیپلائی بائی ہندرڈ مائنس ڈسکاؤنٹ پرسنٹ اوور ہندرڈ اب دیکھیں کتنے ایزیری فارملاز آپ کو یاد ہو جائیں گے اسی نیکسٹ جسٹ لاسٹ فارملاز رہ گئے ہیں کہ اگر یہاں پہ ہمیں سی پی فائنڈ کرنی پہ جائے مینز کوسٹ پائس اسی کو آپ نے اولٹ کر دینے اسی فارملے کو اولٹ کر دینے اگر آپ کو سی پی کا فارملہ یاد ہو سی پی کا آسانی سے ہو جائے گا تو یہاں سی پی اگر لکھیں تو یہ ہندرڈ جو ہے یہاں سی پی کے ساتھ چلا جائے گا تو یہ آجائے گا سی پی ملٹیپلائی ہندرڈ اور یہ جو چیز ہے یہ نیچے آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گی اوویسٹ ہم نے سی پی الگ کرنا ہے تو یہ ہندرڈ اوپر چلا جائے گا اور یہ نیچے آجائے گا سی پی ملٹیپلائی ہندرد اوور ہندرد پلس پروفیٹ پرسنٹ اب دیکھیں اگر سی پی کا فارمولا یاد ہوتا ہے تو سی پی کا خودی یاد ہو جائے گا سیمپل سے اس طرح اگر سی پی ہو لوز کے لحاظ سے کوس پرائز ایکول ٹو ایس پی ملٹیپلائی ہندرد اوور ہندرد مائنس لوز پرسنٹ اوکے اب یہ دسکاؤنٹ کے لحاظ سے نکالیں گے دسکاؤنٹ کے لحاظ سے آئے گی جی ایم پی ایم پی ایس ایکول ٹو ایس پی ملٹیپلائی ہندرد اوور ہندرد مائنس ڈسکاؤنٹ پرسنٹ سیمپل ایس جائٹ تو یہ فارمولاز مین ہیں 3.1 اور 3.2 کے اگر آپ کو یہ فارمولاز آتے ہیں ایٹ مینز کہ آپ کی ایکسرسائز کلیرد ہے اوکے ان فارمولاز کو آپ اس طرح سے ٹیبل بنا کی یاد کر سکتے ہیں ان کا آپ سکرین شوٹ پر لے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی ایک سمرائز فارم میں مل جائیں فارمولاز اس پی مینز فائنس ڈسیل پرائز اور آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہے سی پی ایکول ٹو روپیس ڈائن فیفٹی اینڈ پرسنٹ اور آپ نے اس پی فائنڈ کرنا ہے تو سیمپل جی فارمولاز ہم نے یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ اس پی کا فارمولاز تھا اس پی ایکول ٹو پہلے میں فارمولاز بتائیں اس پی ایکول ٹو سی پی ملٹیپلائی بائی ہندرد پلس پروفیٹ پرسنٹ اوور ہندرد اس پی ایکول ٹو سی پی ہے جی نائن فیفٹی ملٹیپلائی بائی ہندرد پلس پروفیٹ پرسنٹ کی جگہ آئے گا ٹین اب یہاں پہ ٹین پرسنٹ لگانا جس ٹین کیونکہ پروفیٹ پرسنٹ ٹین پرسنٹ دیا ہوا ہے اوور ہندرد اب اس کو سیمپلیفائی کرتے ہیں نائن فیفٹی ملٹیپلائی بائی بان ٹین اوور ہندرد اب یہاں دھیان رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے ملٹیپلائی کرنا دن ڈیوائیڈ ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ ہی کٹھا نہیں کرنا ورنہ آنسر غلط ہو جائے گا اوپر والے کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اور نیچے والے کو الگ آپ نے کرنا ڈیوائیڈ نائن فیفٹی کو پہلے ون ٹین سے ملٹیپلائی کرنا جو آنسر آئے گا اس کو ہندرد پر ڈیوائیڈ کرنا اور اس کا فائنل آنسر آجائے گا روپیز بان تھاؤزنٹ فورٹی فائیف ایس پی اپنے کے سیل پرائیز ہے یہ تو سات روپیز لگانا لازمی ہے اوکے کیونکہ ایک سے مارکس ہے اب کچھ پچے کیا کرتے ہیں ہاں پہ کٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس زیرو کو اس سے زیرو سکٹ کر دیں اس زیرو کو اس زیرو سکٹ کر دیں اس کے بعد سمپلیفائی کر لیں جیسے آپ کی مرضی نیکس کرسن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے فرملا لگانا ہے جی لوس کے لحاظ سے تو ایس پی is equal to سی پی ملٹیپلای بائی ہندرڈ مائنس لوز پرسنٹ اوور ہندرڈ اس میں ویلیس پٹ کرتے ہیں ایس پی equal to سی پی پیپٹین فورٹی ملٹیپلای بائی ہندرڈ مائنس لوز پرسنٹ اوور ہندرڈ پہلے بریکیٹ والا سولپ کرنا ہے اب یہاں پہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اس دو زیرو کو اس دو زیرو اس کار دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے پہلے مائنس کرتے ہیں ہنڈرڈ مائنس 5 نائنٹی فائی ہوگا اوہر ہنڈرڈ اب آپ نے زیرو کرنا ہے تو کار لیں اور ملٹیپلائے کرنا نائنٹی فائی سے دیوائیڈ کرنا ہنڈرڈ سے تو فائنل آنسر اس کا بنتا ہے جی روپیز فورٹین سکسٹی تھری اسیز آنسر پارٹ نمبر تھری میں پھر سے ہی پروفیٹ کا فارملہ آگیا تو اس پیس ایکول ملٹیپلائے بھائی ہنڈرڈ پلس پروفیٹ پرسنٹ اوہر ہنڈرڈ اس میں ویلیوز ڈالیں گے اور اس کو سول کریں گے لینے جی بھائی ہاں ویلیوز ڈال دیا اور ہنڈرڈ پلس ٹین وان ٹین پہلے کر دیا اس کو آپ نے دونوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے دن ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا پھر آپ ان دو زیرو کو ان دو زیرو سے کٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سیمپل آپ ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں تو ملٹیپلائے کرنے کے بعد یہ آنسر آئے گا ون زیرو فائیف سکس زیرو روپیز اسی سے آنسر سیل پرائیس اب ہے جی اس پی فائنڈ کرنا ہے لیکن یہ ہے جی لو سیلیٹڈ تو ایس پی ایکول ٹو میں بار بار فارمولا اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ فارمولا ایزیلی یاد ہو جائیں اور آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو اس میں سے ایک کوئی لازمی آتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایکسرسائز ایمپورٹنٹ ہے یہ ویلیز ڈالنے کے بعد ہنڈرڈ مائنس فائیف نائیٹی فائیف ہو گیا اور ان دو زیروز کو میں ان دو زیروز کیسل کر دیتی ہوں جس آپ کی کنوینس کے لیے یہاں پہ آپ جس سیمپل ملٹیپلائے کر کہ دیوائیڈ بہ ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فائنل آنسر بنے گا ڈبل 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 ڈیرو روپیز یہ بوکس اس طرح مناتے ہیں لیکن پریزنٹیشن اچھی ہو جائے یہاں پہ پھر سے جی ریٹیڈ ہے پروفیٹ سے اگین فارمولا ویلیز پوٹ کریں گے 480 کو 103 سے ملٹیپلائے کریں اور دیوائیڈ بہ ہنڈرڈ کریں تو یہ آنچہ ہے آنسر 494.40 روپیز ہو سکتا ہے آپ کی کلکلیٹر پہ 0.4 تھا کام سر آئے تو وہ بھی اوکی ہے کوئی ایشو نہیں ہے میز آپ کی کلکلیٹر 494.4 جس آنسر دے سکتا ہے 40 بھی دے سکتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سی پی روپیز 760 لوس 4% تو یہ فارمولا لیٹیڈ ہے لوس سے تو لوس آپ جیسا کہ جانتے ہیں لوس مائنس ہوتا ہے تو ویلیوز جالنے کے بعد 100 مائنس 4 آور 100 تو 760 ملٹیپلائے 100 مائنس 4 is 96 آور 100 760 کو ملٹیپلائے کریں گے 96 سے اور دیوائیٹ کریں گے 100 سے تو آنسر بنے گا جس 729 729 729 0 اس کا آنسر بھی 0.6 آ سکتا ہے تو پوائنٹ کے بعد کیونکہ دو ڈیجٹس لکھتے ہیں اس کے 0.6 کے آگے 0 بھی ڈال سکتے ہیں this is آنسر question number 2 ایک ورڈ پروبلم ہے جس میں کہا گیا کہ حریس ہے جس نے پرچیس کی ہے ایک کار پرچیس کا مطلب ہے کہ کوسٹ پرائز ہے کوسٹ پرائز مطلب خریدنے والی اور سیل پرائز بیچنے والی تو اس نے کار پرچیس کی ہے روپیز 24,8000 کی sorry 24,48000 کی اور اس کے اوپر اس نے 12,000 ایکسٹرا لگایا ہے اس کی ڈنٹنگ اور پینٹنگ پہ امید اس میں کوئی ڈنٹس ہوں گے تو اس نے وہ کلیر کروایا ہے اور اس کو پینٹ کروایا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس کو سیل کر دیا ہے اور اس کو سیل کی ہے اس کسٹمر نے اس کو کتنے پینٹ ایٹ مینز کہ آپ نے سیل پرائز فائنڈ کرنی ہے کہ اس نے خرید تو لی اس کے پیٹ سے بھی لگا لیے اور جب اس نے بیچی تو 5% پر بیچی تو اس کی سیل پرائز کیا ہوگی تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ کوس پرائز ہے کوس ایڈیشنل ایکسپینس لکھ لیں آپ لکھ لیں دینٹنگ and پینٹنگ تو روپیز 12,000 کی تو اس کو ٹوٹل پری گاری اس کے ٹوٹل پرائز ہوگا 2,48,000 پلس 12,000 کیونکہ اس کو پیسے پڑھنے بار گئے تو اس کی ٹوٹل گاری بنی وہ بنی 2,60,000 کی کاما سے آپ کو clear ہو جائے روپیز اب یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کی جو ہے CP ایکچول CP یہ بنے گی اوکے اس کے بعد پروفیٹ ہوئے جی 10% کا پروفیٹ ایکول to 10% اب آپ نے فائنڈ کیا کرنی ہے پروفیٹ is 5% فائنڈ آپ کرنی ہے سیل پرائز کیونکہ اس نے سول کی ہے سول سیمپل SP کا فارمولا لگائیں SP equal to CP multiply by 100 پلس پروفیٹ پرسنٹ over 100 ویلیو جالنے کے بعد اس کا آنسر نکال لیتے تو جی آپ نے کیا کرنا ہے ان دو 0 کو آپ ان سے کٹ کر سکتے ہیں دھیان رکھیں 0 درمیان والا نہیں کٹ ہوگا یہ دھیان 40,000 کی تھی اس کے 12,000 بھی لگا لئے اور جب اس نے بیچی تو 73,000 کی بیچی تو اس کا مطلب اس کو پروفیٹ ہوا ہے اس یہ آنسر کوسطن نمبر 3 میں آپ نے کیا تا SP فائنڈ کرنا ہے جیسے میں فارمولا بتایا آپ کو اگر آپ SP کا فارمولا یاد ہے تو یہ نیچے آ جائے ویلیوز جالیں گے تو اوپر اوپر سے ملٹیپلائے کیا ہے نیچے 100 پلس 5 ہوگا اور 672 00 کو divide کریں گے 105 سے تو یہ آنسر بنجے گا روپیز 640 next سیکنڈ پارٹ پہ SP دیا ہویا ہے 851 روپیز و لوس ہے 8% تو اس کے لحاظ سے CP equal to SP multiply 100 over lows minus ہوتا ہے 100 minus lows percent values دائیں گے solve کرنے کے بعد evaluate کرنے کے بعد اس کا answer آجائے گا روپیز 925 after simplification تو ثرد پارٹ ہے SP دیا روپیز 1755 و profit 12 and half percent تو اس fraction سے پریشان نہیں ہو نا آپ اس کو لکھ سکتے 12.5 percent کیونکہ half کا مطلب ہوتا ہے 0.5 تو اس کو deal کرنا easy ہو جاتا ہے as compared to fraction تو simple formula لکھ لیتے ہیں CP is equal to SP multiply by 100 over 100 plus profit percent values ڈالیں گے 1755 multiply by 100 over 100 plus profit percent 12.5 اور یہ 17 5 00 over نیچھے آجائے گا 112.5 اوکی اب جس آپ نے اس کو کالکولیٹر پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے تو آپ کا simple answer آجائے گا rupees 1560 this is CP fourth part SP equal to rupees 2640 and loss is 12 percent CP Do ڈالیں اور اس کو simplify کریں گے ڈالگی کالکولیٹ کرنے کے بعد اس کا answer آجائے گے rupees 3000 تو جیسا کہ آپ پہلے کہا کہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا فریکشن سے تو اس کو profit کو لے سکتے ہیں 33.5 percent half کو تو یہ profit یہ بن جائے گا اب جسٹ ہم نے وہی فارملہ لگانا ہے جو ہم پچھلے چار questions میں لگاتے آئے ہیں ان کے چار parts میں تو 100 plus profit percent profit add ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے 100 multiply 100 ہو جائے گا SP 100 ہے over 100 plus profit percent کے جگہ آئے گا 33.5 percent نہیں لگانا تو 100 کو 100 سے multiply کریں گے تو یہ 40 بن جائیں گے over یہ بن جائے گا 133.5 اب اس کو divide کر لینا ہے divide کرنے کے بعد answer بنے گا روپیز 74.90 جس کو round off کرنے کے بعد یہ بن جائے گا 75 روپیز this is answer اگر آپ کو round off میں issue ہے تو میری ویڈیو ہے جو کہ rounding off پہ ہے تو آپ وہاں پہ اس کے rules دیکھ سکتے ہیں question number 4 میں ہے جی ایک shop کی پر ہے جس کو profit ہوا ہے 7% کا کیسے کہ اس نے ایک dinner set sold کیا ہے روپیز 3852 کا means کہ sale price 3852 تھی اور اگر اس نے sale price اتنی رکھی تو اس کو profit ہوا 7% کا یہاں پہ پورا لکھ لیتے ہیں profit ہوا ہے 7% کا جب اس نے اس کو 3852 روپیز میں بیچا ہے آگے بات آ رہی ہے کہ if he sells it 4 روپیز 4050 if اگر اگر اس کی جو sale price ہے وہ 4050 ہو تو profit percentage کیا بنے گی profit percentage کیا بنے گی چھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ پتہ لگا ہے کہ profit percent کا formula لگے گا جو کہ یہ ہے جو میں نے آپ پہلے بتایا ہے profit percent equal ہوتا ہے profit percent is equal to profit over cp multiply by hundred اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نہ profit دیا ہو ہے نہ cp دیا ہو ہے it means کہ پہلے ہمیں یہ دونوں چیزیں نکالنی ہوں گی تو پہلے تو cp نکال لیتے ہیں cp کا formula پتہ ہے اس کے لحاظ سے جو کہ ابھی ہم نے کافی دفعہ use کیا ہے cp equal ہوتا ہے جی cp is equal to sp multiply by hundred over profit hundred plus profit percent اس میں values جالیں گے یہ دو پہلے والی تو sp ہے جی 3852 multiply by hundred اور اس sale price پہ اس کو جو profit ہوا تھا وہ ہوا تھا 7% کا اس کو calculate کرنے کے بعد answer آئے گا روپیس 3600 cp equal to روپیس 3600 اب دیکھیں جی ہمیں formula کے لیے کیا چاہیے اس formula کو آپ نے main target رکھنا ہے cp آپ نے نکال دیا اب آپ کو کیا چاہیے profit profit کا formula کیا ہوتا ہے profit equal ہوتا ہے sp minus cp sp کیا ہے sale price ہے جی 4050 اب یہ والا sp use کرنا ہے minus cost price کیا تھی یہ والی 3600 جو آئی ہے یہ آگئی اب اس کا answer آتا ہے 450 دیکھیں جی profit بھی آگیا 450 اور ہمارے پاس cp بھی آگئی اپڈیکٹ ان دونوں values کو ہم نے اس پہلے formula میں put کر دینا ہے تو یہ لکھ رہیں profit percent is equal to profit کی جائے کے آئے گا 450 over cp cp کی جگہ 3600 اور multiply by 100 calculate کرنے کے بعد اس کا answer بنے گا 12.5 percent اب یہ profit percent ہے یہ دھیان رکھنا ہی روپیز نہیں ہے یہ profit percent ہے تو اس کے ساتھ percentage لگانا لازمی ہے 12.5 percent answer آ جائے گا اور اس کو ہم اس طرح سے highlight کر دیں گے تاکہ ہماری پریزنٹیشن اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے یہ answer ہوگا okay question number 5 بہت important اور تھوڑا سا tricky question ہے کہ جو selling price ہے 12 articles کی وہ equal ہے cost price of 15 articles کی مطلب کہ جو sp ہے 12 articles کی sp of 12 articles equal ہے cp of 15 articles کی مطلب یہ ہے اس کا تو ہم let کر لیتے ہیں نا کہ اگر let sp of 12 articles 100 روپیز ہے چیک ہے تو جو cp ہوگی 15 articles کی وہ ہو جائے گی 100 کیونکہ دونوں equal ہیں اس کے بعد sp نکالیں گے 15 articles کی sp of 15 articles کیونکہ cp پتا ہے 15 articles کی sp نہیں پتا sp of 15 articles is equal to بلکہ اس کو مول کرل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے آپ sp نکال لیں 1 article کی sp of 1 article کیسے ہوگا اگر یہ 12 articles کی 100 ہے تو 1 article کیا ہو جائے گی 100 over 12 یہ point آپ کو مزید clear کر دے گا اس question کو تو اگر ایک article کی price 100 over 12 ہے تو 15 articles کی price sp کیا ہوگی sp of 15 articles is equal to 100 over 12 اب آپ کو ایک article کی price پتا ہے تو 15 articles کے لیے اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں یہ answer بنے گا اس کا 125 روپیز اب آپ نے نکالنا ہے کیا profit percentage تو profit percent کا فارمولا کیا تھا تو profit percent کا فارمولا ہوتا ہے profit over cp ملٹیپلائے 100 اب ہمیں یہاں پہ profit نکالنا ہے اور cp نکالنا ہے cp تو آپ کو پتا ہے 100 روپیز ہے تو profit نکالنے کا فارمولا کیا تھا تو profit equal to sp minus cp اب sp کتنا ہے 125 اور cp کتنی تھی 15 articles اب دیکھیں 12 articles کی نیو ہم بات کر رہے ہیں ہم sp اور cp 15 articles کی بات کر رہے ہیں پہلے ہمیں cp 15 articles کی تھی وہ ہم نے اس سے sp نکال لی اب sp minus cp کے لیے sp آیا 125 اور articles کی cp 15 articles کی cp تھی 100 روپیز تو یہ آ جائے گا 25 اب اس فارمولا میں values ڈالیں گے profit اب دیکھیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ profit اور profit person کے فارمولا میں بہت فرق ہے تو یہاں profit آیا 25 over cp کیا ہے cp 15 articles کی 100 ہے multiply by 100 تو اس کا آنسر آ جائے گا جی 25% تو یہ آپ نے لازمی لگانا ہے کہ یہ روپیز ہے یا percentage ہے یہ لازمی clear ہونا چاہیے profit percent equals 25% یہ simple سا آنسر آ جائے گا یہ بہت important بہت tricky اور بہت زیادہ آیا جانے والا پیپر میں question ہے so let us question number six is find the cost price need آپ نے کیا find کرنا ہے cp if a fan is sold sold means sp sold for rupees 14.70 to get a profit profit 1 by 6th of its cost price 1 by 6th of cost price اب cost price ہی نہیں پتا تو 1 by 6th کیسے نکالیں گے تو let کر لیتے ہیں کہ جس cp ہے 100 rupees اب نہیں پتا ہمیں تو 100 rupees ہم نے let کر لیا total 100 لے لیتے ہیں تو profit is equal to 1 by 6th of کا مدد ہوتا ہے 100 cost price 100 ہے ٹھیک ہے off means multiply cost price 100 ہے جو ہم نے let کیا تو یہ آنسر آئے گا 100 over 6th یہ profit ہے اس کو ابھی calculate نہیں کرنا اس کو میں نے یہی پر رکھا ہوئے اب آپ نے کیا نکالنی ہے cp تو cp کا فارملہ پہلے بتایا ہے cp equal ہوتا ہے sp multiply by 100 over 100 plus profit percent اب یہاں پہ دیکھیں اس فارملے کے لحاظ سے cp find کرنی ہے sp آپ کے پاس ہے 1470 100 بھی ہے یہ 100 بھی ہے لیکن profit ہے profit percent نہیں ہے تو profit percent پہلے نکال لیتے ہیں تو جب آپ main formula کا target کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیئیں تو آپ کو formula's automatically لگانے آ جائیں گے تو یہاں بھی profit percent کا formula ابھی ہم نے پڑا تھا یہ ایک کل ہوتا ہے profit over cp multiply by 100 تو profit کیا ہے profit ہمارے پاس 100 over 6 ہے over cp کیا ہے جو کہ ہم نے لیٹ کی یہ 100 اور یہ multiply by 100 یہ 100 جی 100 سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس profit percent آیا 100 کو 6 سے divide کریں تو یہ آتا ہے 16.66667 تو اس کو ہم جو ہے round of کر کے 16.67% لکھ لیتے ہیں اب جی profit percent بھی آ گیا اور ہمارے پاس sp بھی ہے direct formula input کریں گے values تو cp is equal to sp 1470 multiply by 100 over 100 plus profit percent 16.67 is equal to 4147 000 over یہ آ جائے گا 116.67 divide کرنے کے بعد آگ پاس final answer مل جائے گا cp equal to rupees 1260 یہ آنسر آ جائے گا اب دیکھیں اس کو solve کرنے کے different methods ہیں جو کہ guide میں ornet پہ different trickers سے کیے گئے ہیں i think کہ ہم ساری exercise جب ایک ہی formula سے کریں گے تو ہمیں formula یاد کرنے بھی آسانی ہوگی اور question کرنے بھی آسانی ہوگی تو کوشش کریں کہ سارے questions کو ایک format پہ solve کریں so i think یہ method آپ کو easy لگے گا کوشش 7 میں ہے کہ ایک man ہے آدمی ہے جس نے اپنی علماری علمی sold کی ہے sale price sold مطلب sale کی ہے sale price میں آئے گا اور profit 7.5% mean 7.5% کا تھا ہم یہاں لگ لیتے ہیں profit ہوا ہے 7.5% کا اور sale price sold کی ہے تو had sold it 4 اب یہاں پہ کی condition آگئی کہ اگر اسے روپیز 2009 میں sale کرتا sale price اگر 2009 ہو تو اس کو loss ہوتا ہے 2% کا for how much the man purchased it purchased مطلب sale اور purchase sale تو SP ہوگئی تو purchased مطلب CP آپ نے CP find کرنی ہے اب یہ آپ پاس جاتا ہے تو آپ نے cp find کرنی ہے جیسے آپ پتا cp کا formula کیا ہوتا اب یہاں بھی تھوڑا سا confuse کرتے ہیں اس question میں cp کا formula آپ جانتے ہیں کہ cp equal ہوتا ہے sp multiply by hundred over hundred اگر loss کے حساب چھو 100 minus loss percent ہوتا تو profit کی تو بات ہی نہیں کی گئی تو profit 209 multiply by hundred over hundred minus loss 2 percent کا یہ ہو جائے گا 20900 that's over hundred minus 2 is 98 اس کو divide کریں گے تو یہ آجائے گا روپیز 213 یہ answer ہے یہ profit نہیں ہونا ہے یہ آپ پر پاس cost price answer 213 آجائے گا دیکھیں خریدا اس نے 213 میں سیل کیا 209 میں دلوست ہو گیا تو یہ question important ہے اور یہ short ہے تو اس میں دھیان رکھنا ہے کہ profit کا کام ہی نہیں ہے آپ confused کرنے کے لئے دیا گیا ہے تو last question کے طرف چلتے question number 8 ہے جو کہ ایک کی price 450 ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں price of one chair price of one chair یہاں پہ آپ رہنگے دھیان رکھنا کہ 450 each دیا ہو ہے ایک chair کی price 450 ہے نہ کہ 3 chairs کی اب اس میں سے ایک جو ہے سوٹ کی گئی ہے اس کو sale کیا گیا ہے 10% لوس پہ تو جو یہ ہے 10% اب یہ cost price ہے price of one chair cost پرائز خرید دیں مالی price ہے اب آپ نے sale کیا 10% پہ تو آپ نے sale کتنے میں کیا پہلے تو sale price نکال لیتے ہیں sale price equal to equal ہوتا cp multiply by 100 minus lowest percent over 100 اور یہاں پہ values جال لیں گے cpg 450 ہے multiply by 100 minus 10 over 100 تو یہ آجائے 450 multiply by 90 over divide کریں کہ 100 سے sale price آجائے گی ایک chair کی ایک chair کی sale price آگئی روپیز 405 اب یہ جو ایک chair بیچی انہوں نے وہ 10% low سے بیچی یہاں تک question کا ایک part complete ہو جاتا آگے بات آتی ہے at what price اب کیا price ہونی چاہیے should the other to be sold to gain 20% gain means profit تو profit ہونا چاہیے آپ کو 20% کا on the whole transaction whole کے مطلب ہے کہ یہاں پہ جتنی 3 chairs کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے whole transaction مطلب 3 chairs کے جو آپ نے پیسے پے کیے ہیں اس کی sale price کیا ہونی چاہیے کہ 20% کا profit آجائے سیل price کا آپ جانتے ہیں فارملہ کیا ہوتا ہے پہلے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پوست price کیونکہ SP میں CP تو آتی ہے CP یہاں پہ لکھیں گے 450 plus 450 plus 450 تین chairs کی price ایک chair 450 کی تھی نا تو تین chairs کی price یہاں بن جائے 13 50 روپیز ہم یہاں تینوں chairs کی لے رہے کیونکہ یہاں پہ کہا ہے whole transaction پہ gain نکال ہے تو یہاں SP equal ہوگا CP multiply by 100 plus profit percent over 100 اور values جالتے ہیں یہاں پہ CP ہے جی 13 50 multiply by 100 plus profit 20 over 100 calculate کرتے ہیں اسے calculate کرنے کے بعد یہ بند ہے 16 20 اب چیئرز کی کیونکہ ہم نے یہاں پہ تین چیئرز کی cost price لی ہے تو profit ہوا ہے دو چیئرز پہ لی تو یہاں پہ sale price ہے sale price of 3 چیئرز اب دیکھیں یہاں پہ کہا ہے at what price should other to be sold اب ہم نے دو کی price نکال لی ہے لیکن ہم نے تین کی نکال لی تو ہم دو کی price نکال لی کی کریں گے کہ تین کی price میں سے اگر ہم ایک price جو ہمارے پاس loss میں گئی تھی اس کی minus کر دیں تو ہمارے پاس profit والی price آجائے گی تو یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں sale price of here line لگا لیتے چیئرز کی transaction لینی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ تین چیئرز پلس کی اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ two چیئرز کی نکال لیں آپ تو two چیئرز کے نکال کے لیے تین چیئرز کی sale price منس کر دیں گے 16 20 منس 405 تو یہ آپ کے پاس answer بنتا روپیز 12 15 آئی ہوپ کہ یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا پوائنٹ اور یہ آسانی سے آپ اس کو sold کر سکتے ہیں یس پیا گئی of two چیئرز اکی لرنرز ایس تین کی ایکس 3.1 کلیر ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس 3.2 کی ویڈیو upcoming ہے اور ایکس 6.1 6.2 6.3 جو کی ایکس پوننٹ لوگ وگر اپنے ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہم اس کے پر ویڈیو سپنائیں گے سو kindly like subscribe اور share کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ so for more ویڈیو thank you so much